اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جی جناب تو آج میں بنا رہی ہوں بیف نہاری تو اس کے لیے مجھے چاہیے بیف نہاری جو ہے نا وہ ہڈیوں والے کوشت کی بہت اچھی بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا میں بنا رہی ہوں شان مسالے کے ساتھ بہت ہی لذیر اور مزیدار ریسی پی بنتی ہے اس کی میں نے ایک ککر میں لے لیا آہی اور اس میں جو ہے نا میں نے ہڈیوں والی تین چار بوٹیاں جو ہے نا وہ ڈالی ہڈیوں کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو فرائے کروں گی اور ساتھ میں جو ہے اس میں میں نے شان مسالہ جو ہے نیہاری مسالہ وہ میں نے اس میں اٹ کیا تھا اور یہاں پر جی میں اس میں نے ادرک اور لسن ڈالنا بھول گئی تھی لیکن وہ میں نے توڑی دیل کے بعد مجھے یاد آیا تھا تو وہ میں نے اٹ کر لیا تھا اس کو اچھے سے اس کو اس میں فرائے کر کے بیپ کو جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس میں کوکر پریشر کو بند کروں گی بیس پچیس منٹ کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اپن کریں گے جب تک ہمارا گوشت اچھے سے جل جائے یہاں پر ہم نے اس کو پریشر کوکر کو جو ہے نا وہ بند کر کے رکھ دیا تھا اچھا بھی جو ہے یہ دیکھیں آفٹر ٹوئنٹی منٹس جو ہے وہ میں نے اس کا جو ہے نا وہ کوکر پریشر جو ہے نا اس کو اپن کر دیا تھا اور گوشت جو ہے نا وہ ہمارا بیپ جو ہے نا بہت اچھے سے گل گیا تھا تو یہاں پر جو ہے نا مجھے اس کو بلکل وہ نہیں کرنا تھا ثابت ہی رکھنا تھا اس کو اور یہاں پر میں نے آٹا لیا تھا ٹو ٹیبل سپون آٹا لے کر اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اور آپ کے پاس ہری مرچیں ادرک اور لیمون ہرا دھنیا اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ گانش کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نان کے ساتھ آپ سرب کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے نہاری بہت گاڑی ہو گئی تھی اور یہاں پر میں نے آئل لے کر اس میں تھوڑا سا چان نہاری مسالہ ڈال کر تھوڑا سا اس کو اوپر سے تڑکہ لگا لیا تھا تاکہ اس کا لک اچھا آجائے اور یہ جناب ہماری نہاری ہو گئی ریڈی امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی